سرینہ عیسیٰ کی جائدادوں سے متعلق ایف بی آر کی تحقیقات کا معاملہ ہے ایف بی آر نے سرینہ عیسیٰ کو 164 صفحات پر مشتمل آرڈر بھیجوا دیا ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ ایف بی آر کی جانب سے سرینہ عیسیٰ کو یہ آرڈر 14 ستمبر کو بھیجوایا گیا ہے آرڈر میں سرینہ عیسیٰ کو ساڑھے تین کروڑ واجب الادا ٹیکس جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے ایف بی آر نے مجھے سنے بغیر میرے خلاف غیر قانونی آرڈر پاس کیا یہ جواد دیا گیا ہے سرینہ عیسیٰ کی دانب سے اور میری نظر ایامدن کو شامل کیا گیا نہ ہی میری تنخواہ کو شامل کیا گیا ہے کراچی میں فروخت کی کئی جائدادوں کو بھی آمدنی میں ظاہر نہیں کیا گیا ہے آرڈر سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت ہر طریقے سے میرے خوابند کو عہدے سے ہٹانا چاہتی ہے میری بار بار درخواست کے باوجود مجھے میرے گوشواروں کی تفصیلات نہیں دی گئی ہیں اس آرڈر سے پہلے نہ ہی میرا کوئی بیان ریکارڈ کیا گیا ہے اس سے مطالق اپ ڈیٹس حاصل کریں گے ناصر بٹھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر بٹھ اپ ڈیٹ کی جائے گا بلکہ جی دیکھئے جو قاضی فائل عیسیٰ کی اہلیتی سرینہ عیسیٰ ان کی جائدادوں سے مطالق جہبی آر کی تحقیقات کا معاملہ تھا تو حوالے سے ایف بی آر نے سرینہ عیسیٰ کو ایک سو چونسل صفات و مشتمل آرڈر جو ہے بجوار گیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ ایف بی آر کی جانے سے سرینہ عیسیٰ کو یہ آرڈر جو تھا چودہ سبتمبر کو بجوار گیا تھا جس میں جو سرینہ عیسیٰ ہیں ان کو ساڑھے سین کرول واجب لو ادا تیکس ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ ایف بی آر نے مجھے جو سرینہ عیسیٰ کو جانتی یہ کہنا تھا کہ ایف بی آر نے مجھے سنے بغیر میرے خلاف وغیر قانونی آرڈر پاس کیا ہے اور سرینہ عیسیٰ کا یہ نہیں کہنا تھا کہ میری نہ ذرعی آمدن کو شامل کیا گیا ہے نہ ہی میری تنخواب کو شامل کیا گیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ سرینہ عیسیٰ کے مطابق میری کراکی نے فروخت کی گئی جو جائدادوں کو بھی میری آمدنی میں ظاہر نہیں کیا گیا بہت شکریہ ناصر بہت آگاہ کرنے کے لیے